بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یہ بہت اپنٹر لیکچر ہے یہ وٹامان اور مینلرز کے بارے میں ہے کیونکہ جتنے سوال پچھلے کیٹو لیکچرز کے بارے میں تھے اس میں زیادہ تر یہی تھا کہ جہاں ہمارے درد ہو رہا ہے سستی ہے کام کرنے پر دل نہیں کرتا نیند کا پرابلم ہے دردیں ہو رہی ہیں پٹھوں میں تو وہ اس کے لیے یہ لیکچر تو اصل میں پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن وہ رمضان کے بارے سے ڈیمانڈ آگے کہ یہ وہ پہلے کرتے ہیں تو کردیا بارہ وہ ہماری غلطی تیچرز دے رہا ہے درست آئیت تو لہذا آج آپ میں آپ کو بتاؤں گا وٹامان اور مینلرز بہت ضروری ہیں کیٹو میں ہیں ویسے بھی لائف کے لیے بہت ضروری ہیں فوڈ کا میں جیسے پہلے بتایا تھا دو ہوتے ہیں میکرون نیوٹینٹ جو فل اف کلورز ہوتے ہیں جو باڈی ہے اسے فیول یوز کرتا ہے اسے کاربورڈیٹ ہے پروٹین ہے فیٹ ہے اس میں پروٹین بیلڈنگ بلاک ہوتا ہے سارے ویٹامان ہارمون انزائم ہارمون غیرہ پروٹین سے ہوتے ہیں مسل غیرہ بنتے ہیں یہ اسے فیول بہت کم یوز ہوتا ہے امرینسی میں ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے کاربورڈیٹ جیسے میں نے بتایا تھا یہ فیلور ہے ڈیزل سمجھ لیں فیٹ کو پروٹول سمجھ لیں تو کیٹو میں ہمارا ایم کیا ہے کہ باڈی کو فیٹ یوز کرے فیٹ فیول یوز کرے یہ بہتر ہے بہت سے بہت سے فید ہیں تو مین ایم ہماری ساری ڈسکشن کا کیٹو کا یہی ہے کہ فیٹ برنر بنے آپ گلکوز برنر نہ بنے آئیں جی میکر نیوٹین جیسے میں نے بتایا ہے ویٹامنس میں ہوتے ہیں منرز ہوتے ہیں ٹریس ہیلمنٹ ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں یہ فیٹو کیمیکل آتے ہیں جن کے نام ہی نہیں آئے بھی تک اور فیبر ہے اور پھر واٹر ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہیں اور اسی وجہ سے ان کی کمی زیادہ بیشی سے یہ تھکاور دردیں دل کام نہ کرنا وہ جو چستی ہوتی ہے قسم کی سمارٹنس وہ کم ہو جاتی اس لیے یہ اس کی بہت امپارٹنٹ ہے اس کو بہت غور سے سنیں آپ اگر نہ آئے تو جتنے سوال اس پہ کرنا چاہے آپ کر لیں میں انشاءاللہ سارے سوالوں کا جواب دوں گا اس میں ویٹامن دو قسم کی ہیں ایک ویٹر سالبل ہیں اور ایک فیٹر سالبل دو ہیں بی اور سی ویٹر سالبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ خالی پیٹ لے سکتے ہیں ایک اور دوسرا یہ سٹور نہیں ہوں گے باڈی میں یہ آپ نے زیادہ لے لیے تو نکل جائیں گے اس لیے اگر آپ چھے سال زیادہ مارٹے کھا لیں تو زیادہ جائیں گے وہ پشاپ میں نکل جائے گا باڈی کو ڈیلی ریکوائیمنٹ ہے ان کی مطار ڈیلی لینے پڑے گے آپ کو جات ویٹامن بی ہے یہ دیکھ لیں آپ سب چیزوں میں ہوتا ہے لیکن موسٹلی یہ گرین لیوائٹیبل بروکلی ایسپیراغس یہ آنی آتی ایووکارڈو یہ بھی ایولیبل ہو گیا ان میں زیادہ مقدار ہے اس میں باقی آپ سٹیڈی کا لیں نا لیکن یہ جو ہائی لائٹ ہیں یہ مقدار اور بھی بہت کچھ ہے سی ہے یہ بھی دیکھے گرین لیو میں ہے بروکلی میں ہے کیپسکم شملہ میرچ ہے کیبیج ہے یہ پھول گو بھی ہے ہماری ان میں ابھی ایک نیا میتھ آیا تھا جی یہ مسمی میں کنوں میں بہت مٹمنسی ہوتا ہے نہیں وہ سارا غلط ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے کرونا کے بعد جو نئی نیوٹریشن ویلیو نکالی ہیں ٹو ہینڈر میلی گرام ویٹیمان سی پر ڈے ریکوارمنٹ بیسٹ ہے انٹی وائرل کے اگہنس لڑنے کے لیے کینسر کے اگہنس لڑنے کے لیے وہ ویٹیمان سی پورا کمپلیکس ہے وہ آویبل نہیں جو مارکٹ میں ملتا ہے وہ تو صرف دو چار پرشنٹ ہی افزار ہوتا ہے اب دیکھیں اس میں بیل پیپر یہ شملہ میرچ ہوتی ہے سبز ریڈ ییلو یہ اس میں ون ٹوئنٹی ایٹ ہے گوا امرود ہے جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے اس میں ٹو ٹوئنٹی ایٹ میلی گرام پر ہینڈر میلی گرام ایک چھوٹے سے امرود میں پورے دن کی ویٹیمان سی فل ویٹیمان سی نیچرل آپ کو مل رہی ہے اور باقی آپ دیکھتے رہے ہیں سارا کیل یہ چیزیں سبجی ہیں اور اورنج جو آپ کہتے ہیں سب سے نیچے ہے لسٹ میں فیفٹی تھری ہے اب یہ دو سو میلی گرام لینی ہے لیلی تو اس کے دیکھیں آپ تین سو چھتر گرام آپ کو تین چار کنو لینے پڑیں گے اور اس کا دوسرا نقصان تین تیس گرام شگر ساتھ لینے پڑے گی مجھے اس لیے یہ بیس سورس نہیں ہے ویٹیمان کا بیس سورس آپ دیکھیں امرود ہے سات شاریہ آٹھ گرام کاربوریٹ ایکسپٹیبل ہے کیونکہ پچیس گرام تک لاوڈا کیٹو میں آپ کو بیل پیپر میں چھ گرام ہے وہ لے لیں آپ پچاس کو لینے پچاس ہو لے لیں اس طرح جس میں کاربوریٹ کم ہے اور ویٹیمان زیادہ ہے وہ بیس چائس ہو گیا آپ کے اس کو اس طرح پڑھنے ٹیبل کو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں زیادہ ہے لیکن کاربوریٹ بھی کم ہونے چاہیے بیلنس کرنے کے لیے دوسرا میں آپ جیسے بتا رہا تھا کہ ویٹیمان سی سکاربک ایسر جو مارکیر میں ہو لے بھلا یہ ویٹیمان سی نہیں ہے یہ پانچ پاس ویٹیمان سی ہے اصل ویٹیمان سی زکام میں ہو کہتا ہے نا دو سو میلی گرام تین دن لے لیں تو ختم ہو جائے گا وہ یہ ویٹیمان سی پورا کمپلیکس ہے اور یہ نیچر فار میں سبزیوں میں فروٹ میں ہی آتا ہے دین فروٹ میں بھی تھوڑا بہت آتا ہے وہ لیسٹ آپ نے دیکھ لینے یہ ساری تو اس لیے یہ اس کا بھی مارکیر میں بھلا ہے وہ اس کی تیب ویلیو نہیں ہے وہ کارنسٹار سے بنتا ہے سنثیٹک ہے تو کوشش کریں جتے منرل ویٹیمان پروٹین اس لیے بار بار ہم کیٹو میں آرگینک نیچرل فوڈ پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ پورا کمپلیکس ہے اب یہ آپ جائیں گے اس کے ابھی اثر لے لیں گے کچھ بھی نہیں ہے لیتے رہیں دو سال تو یہ چیزیں سمجھنے بہت غور سے کوشش کریں ویٹیمان منرل جتنے ہم کہہ رہے ہیں پروٹین کرباڑیٹ فیڈ یہ ہول فوڈ سے لیں پوری سبزی ہم ویجٹیبل ہو گئے پورے ڈرائی فروٹ کھا لیں فروٹ لے لیں ان سے لیں زیادہ اور جو فیٹ سرپر ویٹیمن اے کے ای ڈی یہ ان کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ یہ سٹور ہو سکتے ہیں باڑی میں اور دوسرا یہ کھانے کے بعد کھانے کے ساتھ لینے ہے وہ آپ نے خالی پیٹ لینے تھے فرق یہ دیکھ لیں بیسٹ ابزارپشن کے لیے یہ دیکھیں یہ بھی آپ دیکھیں گرین لی ویٹیبل میں ہے پالک سپینیج میں بہت زیادہ ہیں باقی یہ میچوارہ بھی کم میں لیکن یہ دو میں کونٹی بہت زیادہ ہے ویٹیمن ڈی دیکھ لیں اور ویٹیمن ڈی وی دھارمون ہے جو کہ نہ سبزیوں میں ہوتا ہے نہ اس میں ہوتا ہے بہت کم مقدار میں ہوتا ہے یہ فش میں ہوتا ہے سب سے زیادہ مشروع میں ہوتا ہے باقی بٹر گراس فیٹ بٹر وہ گائے جو چرتی ہے اور دھوب میں پھرتی ہے پانچ چھ گھنٹے ڈیلی اس کے گھی میں اس کے دودھ میں ویٹیمن ڈی آئے گا یہ جو فارمی ہے اس میں بالکل نہیں انڈے بھی وہی مرگی جو کہ چرتی ہے جو کیڑے مکوڑے گاز کھاتی کھلی پھرتی ہے جو بند بند کر دیتے ہیں پورٹی فارم میں ان اس میں تو سورج لگتا نہیں ہے تو ویٹیمن ڈی کہاں سے بنے گا ویٹیمن ڈی سورج سے ہی آتا ہے ویٹیمن ڈی دیکھ لیں آپ گرین لی ویٹیبل میں ہیں بیکارڈو بروکارلی ویٹیمن کے ون دیکھیں گرین لی ویٹیبل میں ہیں یہ فیٹیمن کے ٹو میں جیسے بتایا تھا نہ سبزیوں میں ہیں نہ پھلوں میں یہ بھی اسی طرح چیز ایگ بٹر یہ تینوں گراس فیڈ آرگینک میں ہوگا آرگینک میٹ میں جیسے میں بتایا وہ گائے جو ساچ دن گھاس چرتی رہی دوب میں پھرتے رہی اس کا گوشت میں ہوگا آپ کو چکن بھی وہی اس طرح ہے نیٹو اچھا اس کے بعد منرلز ہیں جیسے میں نے بتایا تھا بیسٹ منرل کے لیے ہمارا پنک ہمارین سارٹ جو ہمارے کھیوڑے سے نکلتا ہے یہ بیسٹ ہے اس کو لے کے گھر میں تیار کر لیں یہ جو وائٹ سارٹ لے رہے ہیں اس میں یہ اس میں چورتر چتر منرلز ہوتے ہیں ٹریس ایلیمنٹ جو کہ وہ واپ کر دیتے ہیں سویپ کر دیتے ہیں اس کو بلیچ کر دیتے ہیں یہ منرلز جتہیں سلائٹ پر نظر آ رہے ہیں سارے نکال دیتے ہیں اور وائٹ سارٹ بنتا ہے صرف سوڑی موکڑی چھوڑ دیتے ہیں نہیں اس لیے آپ کو یہ لینا پڑے گا اچھا اسے دیکھیں آپ آئرن بینز گرین لیوی ٹیبل میں ہیں یہ آگے جاگے میں بتاؤں گا بینز کے بارے میں بھی پوٹاشیم بہت اپارٹن منرلز ہے یہ بہت ضروری ہے یہ جسم کے لیے تکاورت کے لیے مسئل کام کرنے کے لیے بی پی لوگ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے آج کل سب سے اپارٹن زنگ کی ویلیو جب سے یہ کرونا ویرس آیا ہے ایمیون سسٹم پوچھ اپ کرنے کے لیے زنگ کی امیت بہت زیادہ ہے باڈی میں تین چار سو ایسے ریکشنز ہے جو زنگ کے بغیر ہو نہیں سکتے یہ دیکھیں یہ بھی اس میں گراس فیڈ بیف میں ہوتا ہے ان میں ہوتا ہے چیزوں میں گرین لیوی ٹیبل میں اس کی ریس سورس میں نے بتا دیا ہنڈر گرام کمکن سیڈ میں ٹوٹل باڈی ریکوائیمنٹ نوے پرسنٹ ڈیلی پوری ہو جاتی ہے آجا ویٹر میلن سیڈ میں دیکھیں ایک کپ ویٹر میلن سیڈ اس میں ہنڈر پرسنٹ ویٹر میلن زنگ کی پوری ہو جائے گیا آپ بیف دیکھیں یہ بیف گراس فیڈ بیٹ ہے بیف ہے وہ جو گائے چرتی ہے یا بیل چرتا ہے اس کے گوشت میں آئے گا آم گوشت میں نہیں آئے گا مگنیشم ہے بہر اپارٹنس آٹ ہے یہ بھی گرین لیوی ٹیبل میں ہیں اب دیکھیں فیڈ نیوٹرنس ہیں یہ بھی بلیٹیس میں ہوتے ہیں کیلشم ہے اس کے بارے میں بھی ساری عمر سنتے رہے ہیں کہ جی دودھ میں بہت زیادہ نہیں یہ گرین لیوی ویجٹیبل میں بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں ڈاکٹر ایسرن فنگ کی ریسرچ ہے ایرگولا ایک سوز پتے کی سبزی ہے جیسے راکرسلاد ہے جیسے پالک ہے اس میں تھرٹین ہنڈر میلی گرام ہے آپ کی ڈیلی ریکائرمنٹ یہ وہ پانچ سو میلی گرام بھی نہیں ہے دودھ میں دیکھیں آپ ایک سو نوے ہے پالک میں دیکھیں آپ چار سو پچاس بروکلیم تین سو سی بند پھول گوبی میں ایک سو چھینوے اس سے آپ حساب لگا لیں کہ یہ متھ ہیں سارے پرانے کہ دودھ میں بہت زیادہ ہوتا ہے نہیں یہ دودھ میں بہت کم سب سے کم ہے گائے چرتی ہے گھاس کھاتی ہے اس سے کیلشم آتا ہے تو آپ ڈریٹ سب یہاں کھائیں گرین لیویٹیبل یہ ہماری پروفیسر تیری والز ہیں ان کی شیڈول ہے ان کی ڈیٹیل آپ پڑھنا جا پڑھ سکتے ہیں انہوں نے تین کپ گرین لیویٹیبل تین کلر فل اور تین کپ فیل فرک دیننگ جیسے بند گوبی ہے پھول گوبی ہے بروکلی ہے پیاز ہے اور یہ کمبینیشن ناؤ کپ ڈیلی یہ کہتی ہیں بیسٹ کمبینیشن ہے ساری ان کی اس کے لیے بیماریوں کے لیے یہ ڈیٹیل پھر نیکس ٹائم میں کرو انہیں کے بقول ڈکٹیری کے سپر فوڈ ہے آرگن میٹ جس کا ہم بھول چکے ہیں ہمارے ہاں رواج نہیں لینے کا وہ کمپیر کرتی ہیں کیل سب سے بیسٹ سبزی ہے سپر اس کو کہتے ہیں ویجٹیبل ترکی وہ وہاں کا چکن ہے قسم کا بیف ریور اور بیف دل آپ نظر کریں ان سے دس دس گناہ زیادہ ہیں کیلشم ابھی بیف ہارٹ میں کیل سبزی سے بہت در کیلشم ہے اسی طرح آئیرن ہے اس طرح فاس فوروس ہے پٹاشیم دیکھیں آپ زنگ دیکھیں آپ اس میں پوائنٹ ٹو فور ہے اس میں فائی پنٹ ٹری ہے تو یہ آرگر میٹ بہت دوری ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا جاتا ابھی دوسرا ویٹمان سب سے امپورٹنٹ ہے ڈی جو انا سبزیوں میں ہوتا ہے نہ فوڈ میں ہوتا ہے ایک کے ٹو تھا اس کے بارے میں میں ابھی کچھ بتانے لگا ہوں آپ کو یہ فور انڈرن یونٹ ایڈلٹ کیلئے ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اور سکس انڈرن یونٹ ایڈری کیلئے تو اگر آپ سنتھیٹک لیں گے تو پھر چوبی سو انٹرنشنی یونٹ پر ڈے لیں گے تو وہ چھے سو کے برابر ہوں گے ابھی اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ رچ سورٹ جو ہے اس کی کوڑ لیور آئے لیے یہ فش ہوتی ہے اس کے لیے یہ کیپسول بھی آتے ہیں یہ مل جائیں تو سب سے بیسٹ ہے آپ کو یہ صرف ایک دو کیپسول لینے پڑیں گے آپ کو مشروع میں ہے فیٹیو لیور زیادہ فش میں ہے ابھی ایگ میں دیکھ لیں آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گراس فیڈ ایگ میں اس ایٹی ہے تو چھے سو کے لیے آپ کو دس پندر ایگ لینے پڑیں گے اس میں بٹر میں دیکھے ساٹھ ہے تو چھے سو کے لیے آپ کو سو گرام یہ سو گرام میں ہے تو آپ کو ایک کلو بٹر لینا پڑے گا تو ممکن نہیں ہے یہ اس سبزیوں سے اس سے بیٹیو سے پورا ہو یہ فش میں فش ہمارے پاس ہے نہیں تو اس لیے بیسٹ اس کا ہے کہ آپ کو سپریمنٹ لینے پڑے اس کے لیے جو بیسٹ کمبینیشن ہے ڈی کی اور کے ٹو کی کیونکہ ویٹیمنٹ کے ٹو کے بغیر ویٹیمنٹ ڈی فیضا نہیں دے گا ویٹیمنٹ ڈی بیسیکلی کے ساتھ کیلشیم کی ضرورت نہیں پڑتیا وہ کیلشیم ابزارپشن ٹوئنٹی تو تھرٹی ٹائم بڑھا دیتا ہے ویٹیمنٹ بیسک فنکشن یہ باقی بھی اس کے بہت سے فنکشن ہے ابھی تو اس کو ہارمون ٹائپ ٹریٹ کر رہے ہیں اس کا بہت سے ایکشن ہے اور کے ٹو کیلشیم کو بون اور دانتوں میں لے جائے گا جہاں سے ضرورت ہے آٹری میں یا دل میں اور جمعنی ہونے دے گا بیسٹ فنکشن کے ٹو آئی ہے اس پہ بہت زیر سرچ آ رہی ہے اور فیچر میں انشاءاللہ یہ اویلیبل ہو جائے گا پاکستان میں بھی تو یہ بیسٹ کمبینیشن ہے ایک کیپسول لیں گے آپ ڈیلی اور یہ اگر کوئی اویلیبل ہو آپ کا امریکہ میں ہے وہاں سے ایمیزون پہ بھی ہے کو مانگا ابھی آج کل بند ہے اس لیے یہ تو ملنے رہا تو سیکنڈ چائز تھی بھی یہی تھی ہمارے پاس جو ہماری ہم پاکستانو لیبل ہے اس میں ایک کیپسول سنی ڈی آتا ہے میں بھی وہی لے رہا ہوں اس میں ایک کیپسول ہر رفتے چار رفتے لینا ہے پہلے مینے پھر اگلے مینے آپ نے دو کیپسول کر دینا ہے پناہ دن کے بعد اور پھر تیسے مینے ہر مینے ایک کیپسول لینا ہے آپ نے چھے مینے تک یہ تو آپ کو لینا پڑے گا چھے مینے اس کے بعد اگر وہ لیبل ہو گئے ڈاکٹر ایرک برگ والے یا آپ کو ڈائٹ صاحب کرنا کرنا چاہے نہیں تو یہ پھر فورٹی ائر کے بعد میرے ساب سے میں بھی اسے چھے سات سال سے لے رہا ہوں آپ کو لینا ہی پڑے گا پھر جب آپ کی کمی پوری ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ایک کیپسول مینے میں آپ کو لینا پڑے گا یا بہت زیادہ ہوتے دو کیپسول تو یہ آپ کو تو لینے پڑیں گے ہر حال میں اس کے ساتھ ویٹمین کے ٹو بھی لینا پڑے گا آپ کو وہ بھی کسی ڈائٹ میں نہیں ہوتا ہمارے ہاں وہ سو مایکرو گرام ڈیلی وہ بھی تین مینے لے لیں پھر چھوڑ دیں پھر دو مینے وقفہ دے گئے پھر تین مینے لے لیں یہاں اگر وہ مل گئے جیسے باہر سے تو کٹھے ہوتے ہیں تو ایک ہی کیپسول بن جائے گا یہ میرے ساب سے فورٹی ائر کے بعد ففٹی ائر کے بعد کیونکہ دوسر ویٹمین دی کا سور جو ہے وہ دھوپ ہے وہ ہم ابھی جو جو آپ کے عمر بڑھتی ہے تو جیسے ینگ آدمی اگر نکر پہن کے دس پندہ میٹ میں پورا ڈوز ہو جائے گا چھے سو یونٹ جو جو عمر بڑھتی جائے گی آپ کو چار گھنٹے بیٹھنا پڑے گا تو اتنا زیادہ پھر اب سن برن شروع ہو جاتا ہے وہ کر نہیں سکتے ممکن نہیں ہے ہاں دیاتوں میں ہمارے جو لوگ رہتے ہیں ستر اسی پرشنٹ وہ ان کو ضرورت نہیں ہے وہ کیوں کو اسنا پہن کے پھرتے رہتے ہیں ننگے بازوں ننگے سیر ننگے پھر دوتی میں ان کی کمی پوری ہو جاتی ہے ان کو ضرورت نہیں ہم شہروں والوں کو یہ دونوں ہر حال میں لینے پڑیں گے باقی ویجٹیبل آپ نے ساری دیکھ لیا تو میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں سارے ویٹمین و منرل کیٹو ڈائیٹ کرنے کے لیے گرین لی ویجٹیبل لینی بہت ضروری ہے ایکسیپ ویٹمین ڈی تھری اور کے لیے اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیتا دوسرا کوشی کریں کہ گراس فینش میٹ وہ گائے جو گھاس کھاتی ہے اب اس کو حاضر ربا کیا گیا گاس کھا رہی تھی سارے دنگی اور فیلڈ چرتی تھی چری گائے کہتے ہیں چرنے جاتے دوب میں پھرتی ہے پاورڈ میں جڑی بوٹیاں کھاتی ہے اس کا مٹن اس کا بیف اور اس کا دودھ کوشی کریں اور انڈے بھی وہی مرگی کے جو پاسچرے جو رنگ پھرتی ہے کیلے مکوڑے کھاتی ہے بیسٹ ہوئی ہے یہ جو فارمی ہے ان کا تو زیادہ فیدہ نہیں ہوگا لیکن مجبوری ہے نہ ہو تو پھر مجبوری ہے دوسری چیز جو ہے آرگن میٹ جیسے کلیجی ہے دل ہے پائے ہیں گردے ہیں مغز ہے یہ چیزیں ہفتے میں ایک دن آپ کو ہر حال میں لینے پڑے گی وہ میں نے آپ کو چارٹ بتا دیا ہے مزید بھی آپ دیکھ لیں ان میں رچ سورس ویٹمان مینلز ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیٹو میں اگر آپ ہیں دوسرا بینز کا تو اس میں بہت ضرورت ویٹمان ہے فیبر بہت اچھے ہیں پروٹین بہت آل ہے لیکن اس میں لیکٹین بہت بڑا مسئلہ ہے لیکٹین وہی چیز ہے وہ ٹاکسک ہے جو کہ گندم میں بھی ہے جو کہ جو میں بھی اس لیے ان کو بند کیا ہم نے تو اس لیے اس کے لیے بیسٹ دکیہ ہوتا ہے اس کو پانی میں رات بھی گو دیں دو تین دفعہ پانی بدل دیں اور جب اگلے دن آپ پکائیں بارہ سولہ گھنٹے بعد تو اس کو پریشہ کوکر میں زیادہ پکائیں تاکہ لیکٹین جو ہے وہ جائے ڈائٹ اس کے بعد یہ بیسٹ کوک ہے یہ ہو گئے جیسے چکن پی چھولے قابلی ڈالے ہیں ان کے لیے بیسٹ فریقہ کوکنگ گئی ہے یہ لیکٹین ریڈیوز کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن یہ بھی لے سکتے آپ زنگ کے لیے اس میں نے آپ کو بتایا وہ فوڈ بتا دیا آپ کو وہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے اچھا ابھی جو مائکرو بائم ہمارے جو گٹ میں بیکٹیریہ ہیں آپ کی اطلاق کے لیے یہ ارز کار دوں کہ ایک سیل ہے ہمارا جسم کا اس کے مقابل میں دس بیکٹیریہ ہیں اگر ایک ٹریلین سیل ہیں تو دس ٹریلین بیکٹیریہ ہیں ہمارے گٹ اور ہیلوی بیکٹیریہ ہیں بیماری والی بیکٹیریہ بہت کم ان بیکٹیریہ کا فائدہ کیا بھی کہ بیماری بکٹیریا کو یہ کھا جاتی ہیں ان کو اوپر نہیں آنے دیتی ہیں یہ ہماری ویٹیمن بناتی ہیں وہ سب سے امپارٹن اسی پرسنٹ ہمارا ایمیون سسٹم ہوتا ہے میں لیکچر دوں گا اس پہ آپ کو ایک یہ ہماری آرمی ہیں ایمیون لیٹن زمان میں آرمی کو کہتے ہیں جو لڑتی ہے کوئی بیکٹیریا جرسیم کینسر کوئی فارن نیویڈر باہر سے آجائے گا یہ اسے لڑتا ہے ایمیون سسٹم اسی پرسنٹ وہ یہ بناتے ہیں اس لیے ان کو خوش رکھنا ان کو ہلتی رکھنا بہت ضروری ہے ان کی بیسٹ خورا کیا ہے پرو بائیٹک اور پری بائیٹک پری بائیٹک یہ سبزیاں یہ ساری فیبر جو ہے اور پرو بائیٹک اچار دئی اس میں لیکٹو بیسٹس ہوتے ہیں یہ کیپسول میں بھی آتا ہے وہ بات ہے لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ نیچرل لیں جیس میں نے بتایا ہے سنثیٹک نہ لیں اچار آپ کھا لیں سب سے بیسٹ ہے بندگوبی کا اچار اور دئی یہ آپ لے سکتے ہیں اور سبزیاں پری بائیٹک کے لیے بہت ضروری ہیں یہ کیٹو کے لیے بھی ویسے بھی ان کو بیکٹیروں کا خوش رکھیں گے ہلتی رکھیں گے وہ آپ کا ہلتی رکھیں اچھا اس کے بعد ایک سوال آیا تھا پچھلی لیکچر میں جیسے میں نے چیا سیڈ چیا سیڈ اور وہ امریکہ میں جو ہے وہ چیا سیڈ کہتے ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نیوٹریشن میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ہم بیزر سیڈ کہتے ہیں تخم لنگا بھی کہتے ہیں سبزا سیڈ بھی کہتے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں تو ان کی کلوری ویلد ہے کہ ساٹھ کلوریز ہے ایک چمہ ٹیبل سرو میں پندرہ گرام کاربون سات گرام ہے اس میں پانی گرام ہے تو بیسٹ ہمارا کے یہ بیزل یہ کھانا ہے ہم نے اگر دیکھیں آپ سات گرام کارب اور سات گرام فیبر مانیز کریں تو زیرو کارب ہو جاتے ہیں نیٹ کارب ہوتا ہے کارب مانیز فیبر زیرو تو اس میں زیرو کارب ہوتا ہے آپ کو پروٹین مل رہی ہے فیٹ مل رہا ہے اومیگا تھری مل رہے ہیں کلشم مل رہا ہے آئرن مل رہا ہے اس لیے یہ بیسٹ ہے دو چمچے چاول کھانے والے ڈیلی اس کو آپ کھا لیں اس کو آپ پانی میں ڈال لیں اس کو آپ سلاح پر ڈالیا کریں سبزی پر ڈالیا کریں دعی میں ڈالیا کریں شیک بنا لیا کریں سبزیوں کا تو یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے یہ اس کے اور سے بہت سے فیدے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح وہ جو سبجہ بھی کہتے ہیں اس کو اب یہ لاسٹ میں یہ دیکھیں آپ سب سے امپارٹنڈ جب آپ جہاں سے شروع ہوتے ہیں آپ کا انڈ پر ہوئی ہوتا ہے یہ سیون سٹیج آف لائف ہے شکسپیر کی سارے سے بچہ اور انڈ پر بھی اگر آپ یہ سیکنڈ تھرڈ یا تھرڈ پر رکھنا چاہتے ہیں انٹی ایجنگ تو کیٹو اور پورا یہ پیکج ہے جس میں نے بتایا ہے یہ آج کیٹو کا پورا ہوگئے آج میکنونٹ رہ گئے تھے سبجہ آپ کوئی میرے ساتھ اس کو آپ غور سے سنیں بھار بھار سنیں یہ بہت امپارٹنٹ ہے اور یہ گرین لیو ویٹیبل آپ غور سے دیکھنا سارے مندل ویٹامن ان میں ہیں جو دو نہیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی اس لیے آپ دوبارہ غور سے کریں اور یہ کریں انشاءاللہ جتنے سوال تھے آپ کے درد خوشکی نین نانا درد بوریل سارے ختم ہو جائیں گے اچھا جی خدا حافظ